گلیوں گلیوں میں مجھے ٹھوڑوگے تو یاد آؤں گا جب بھی اس شہر کو لٹوگے تو یاد آؤں گا تم میری آنکھ کے تیور نہ بلا پاؤگی ان کہیں بات ہم وقت کی رفتار سے بدلنے والے لوگ نہیں ہماری ملاقات جب بھی ہوگی پرانے انداز میں ہوگی بدلنا کو ان چاہتا ہے یار اپنے آپ کو پر یہاں لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اسے کیا ترقی ملے گی جو دوسروں کی ترقی سے جل جاتا ہے آجی اسے کیا ترقی ملے گی جو دوسروں کی ترقی سے جل جاتا ہے اور ہم سے جلنے والوں کیوں وقت خراب کر رہے ہو ہمارے چہنے والوں کا نام بھی ڈینجر لسٹ میں آتا ہے آرے مقابلہ بھی کر لیں گے میری جان پہلے برابری تو کر لے کسیر زرہ باریکی سے سننا میرے دوست ورنہ نقصان موٹا پڑ جائے گا یہ تو وقت وقت کی بات ہے جناب کچھ مجبوری نے روک رکھا ہمیں ورنہ جیز دیروڑیں گے یہ آسمان چھوٹا پڑ جائے گا یہاں میرا وجن کم نہیں ہو رہا اور لوگ مجھے ہلکے میں لے رہے جہاں تھوڑا چلنا چاہیے مہاں ہاتھ تھوڑی چلے گا اجی جہاں تھوڑا چلنا چاہیے مہاں ہاتھ تھوڑی چلے گا اکیلا ہی ٹھیک ہے سیرب کتوں کے ساتھ تھوڑی چلے گا جنہوں نے خود کچھ نہیں کرنا وہ تو چپ چاہ پیٹھنے کی صلاح ہی دیں گے بس آپ ساتھ رہنا آگ تو ہم ہر جگہ لگا ہی دیں گے لاپتہ ہے منزل میں چین ہمارا سکون تو سکون میں ہے ہی نہیں اجی لاپتہ ہے منزل میں چین ہمارا سکون تو سکون میں ہے ہی نہیں اور موقع تو بہت ملے جناب مشہور ہونے کے پر کیا کریں گلامی تو خون میں ہے ہی نہیں کہ میری گہرائی کا انمان مت لگانا کچھ نہیں پتہ مت کا بند سے طالاب ہو جاؤں آج لوٹ لو نظارہ میری بربادی کا کیا پتہ کر کامیاب ہو جاؤں میں برا ہوں بہت برا ہوں مگر دو چہرے نہیں رکھتا دوسروں سے جلنے والے ہم نہیں اور ہم سے جلنے والے ہم نہیں ہیٹرز کے لئے ایک سہری کے سواگت ہے ان کا جو میرا راستہ روکتے ہیں عجیب پرنام ہے ان کو جو میرا راستہ روکتے ہیں شیر تب بھی نہیں رکھتا جب سو کتے بھوکتے ہیں اگر تُو دو چار بازی ہار گیا تو کوئی دکت نہیں تجھے اس سے بھی کچھ سیکھ ملے گی لیکن ایک بات یاد رکھ میرے دوست یہ کلی ہو گا ہے محنت کرے گا تو سب کچھ ملے گا اگر مانگے گا تو صرف بھیک ملے گی بیٹے رہو قسمت کے بھرو سے یہاں تو دن رات محنت چل رہی ہے ہار کیسے مان لوں یار جب جیت کا انتظار میری ماں کر رہی ہے بس ایک ماں کا ہاتھ ہونا چاہیے سر کے اوپر ساری مصیبتوں کو پس سے انہیں کی طرح انہیں چھوڑ دوں گا میں پر ماں کی گھالی مد دینا بیٹا گردن توڑ دوں گا میں پہلے کچھ لوگ جہر لگتے تھے اب تو پوری زندگی جہریلی ہو گئی ہے دیکھو باڈی ویلڈرز کو سلیوٹ تو بلکل کرنا پڑے گا کیونکہ آج کی جمعانے میں جو ایک لاکھ کماتا ہے وہ پچاس ہیار کھرچنے سے ڈرتا ہے پر باڈی ویلڈنگ ایسا گیم ہے جو دس ہیار بھی کمارا ہے نا بیس ہزار کھرچنے کا دم رکھتا ہے بات تو ہے بات تو ہے